ساری فر تینٹرپشن یاری وہ ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی کچھ سکنٹ آگے میں یہ ویڈیو میں بولنا بھول گیا تھے کہ میرے چینل کو سبسکرائب پر تو نیا یوٹیوبر ہوں آپ کے حل کی بہت ضرورت ہے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں لیکن یہ پہلے ویڈیو مطلب پوری دیکھو تم لوگ ٹھیک ہے اوکے اللہ چینل سبسکرائب کر دینا اچھا آج تو بول رہا ہلو اسلام علیکم میرا نام ہے محمد دیانت یا محمد علی حضرت علی محمد علی حضرت 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 علی حض ریکارڈنگ سنا رہی آپ بھی سنیے گا مطلب جو میں ابھی آپ کو سناوں گا دیکھو میری بات سنو میں ابھی چوپوں نا بول نہیں رہا کچھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو موں میں آؤ وہ بول دی جاؤ ٹھیک ہے کون سے میسجز میں تمہیں نہیں بھیج رہا کون سے میں نے تم نے کس کو دکھانے کیا تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی آئی سمجھ اور بابر آدم جو ہے اس ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس تاریک کو وہ آئیں گے آدارت میں تو وہی دس تاریک کو ان کو پیش بھی ہونا پڑے گا بھائی اٹھارہ مطلب تاریک سے ان کے نیٹ لگیں گے پریکٹس ہوگئے بہن خدا کیلئے دیکھا کر بابر نے کچھ کیا بھی ہے تو تیرے سے معافی مانگتے نے تیرے پاؤں پڑھتے نے چھوڑ دے نے پاکستان کو بڑی قسمت سے تو ایک کام کا پلیئر ملا ہے ایک اچھا پلیئر ملا ہے اس کا بھی کریئر تو کیوں برباد کرنے بھی تو لیے اگر مان بھی لیں کہ اس نے کچھ کیا تھا تو بھائی سب کرتے ہیں آپ بھی تو مسلوف ہیں اس میں آپ نے بھی تو مطلب خوب انجوئے کیا ہوگا تو اس لئے بابر آدم کا صرف کسور نہیں ہے کسور آپ کا بھی ہے آپ بھی تھوڑا اپنے آپ پر کنٹرول رکھتی اپنے آپ کے تھوڑا سا جو اتیج نہ تھی اس کو کنٹرول رکھتی اب لڑکیوں کا نورملی یہ بہت عام ہو گیا ہے انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو میوٹو کیسز ہو یاد ہے وہ مشل شفی اور علی زفر کا کیا کیس ہوا تھا بھائی پہلے خود ہی اپنی مرضی سے جو ہے سب کچھ یعنی کہ بلکل سب کچھ کہتے ہیں اس کے بعد پھر جب لڑکا جو ہوتا ہے وہ سیریس ٹوپک پہ آ جاتا ہے لڑکے ہمیشہ شروع سے بتا دیتے ہیں دیکھیں پرسنل تجربے سے بتا رہا ہوں لڑکے شروع سے بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ سے شادی نہیں کرنی اگر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ صرف ہمارے لئے جسٹ فرینڈ ہوں گی اور ٹائم پاس ہوگا یعنی کہ ہمارے بیچ میں جو کچھ بھی ہوگا صرف ہمارے بیچ میں رہے گا شادی تک یہ بات نہیں جائے گی یہ لڑکے پرسنلی پہلے ہی بتا دیتے ہیں ایکسپیرینس ہے بتا رہا ہوں لیکن یہاں پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں اکثر یہ یہی غلطی کرتے ہیں کہ ان وہ پہلے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پیار میں پڑ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی نسیں کاٹ رہی ہیں ریکارڈنگیں پیش کر رہی ہیں تو کسی کسی کا کریئر برباد کرنے پر اوہ بہن تیرے پاؤں پڑوں تیرے میں سر کا دباؤں تیرے میں مالش کروں بہنوں تو یہ کیس واپس لے خدا کے لیے ہمیں ایک اچھا پلیئر ملا ہے دیکھا نہیں کہ ایک پلیئر کے ناؤں نیک ویسے نیوزیلینڈ میں ہمارا کیا حال ہو گیا وہاں پر بھرتا بن گیا ہم لوگ کا ہم لوگ کا وہاں پر کیا بنا بھرتا بن گیا وہاں بابر آدم کے ناؤں نہیں تھے اب یہ آپ تھوڑا دیکھو نا تھوڑا سا ترس کھاؤ نا دیکھو بابر نے کیا بھی تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں بابر کو معاف کرو تھوڑا سا پلیسا ریکارڈنگ چاہیے آپ لوگ سون رہے ہیں ان کی سویریں بھی ہیں کچھ ان کے چیٹس بھی ہیں آپ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بابر بھی ایک مرد ہی ہے یعنی کہ لاہور ہی ہے اور مرد ہے تو دیکھو بابر نے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بابر نے کچھ نہیں کیا ہوگا بابر نے کیا ہوگا میبھی ہو سکتا ہے کیونکہ بھئی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ باتیں ہمیشہ بہت بار اٹھیں کہ عماد وصیب نے بھی ایک شوہ میں کہا تھا بابر آدم کی اچھنگ ایک گرل فرنڈ ہے بابر آدم کی گرل فرنڈ کے بارے میں ہمیشہ سے بہت باتیں ہوئی ہیں اور یہ بات اب ٹرو ہے کہ بھئی گل فرنڈ سب کی ہوتی ہے سب لوگ بتاتے نہیں ہیں مگر سب کی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ہوتی بھی ہے مطلب ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے تو نا گل فرنڈ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ایسا کرو گے تو پھر گناہ بھی ہے اور غلط بھی ہے تو آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ اگر آپ گل فرنڈ رکھتے ہیں تو آپ اس سے نکاح کر لیں کیونکہ ایم ٹوئنٹی ایر اوڈ اللہ کے میری شادی ہو چکی اور میں صدر گیا ہوں اس کو ختم کرو this is the best way یقین کریں ورنہ اس کے علاوہ آپ اس طرح کی کیسے میں بھستے رہیں گے اور کیس جہاں وہ آگے بڑھتے رہیں گے میرا نام ہے محمد دیانت آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں نیا یوٹیوبر ہوں تو آپ کے حل کی بہت ضرورت ہے ہم ملتے ہیں کسی اگلے وڈیو میں تک تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ